الحمدللہ ورک العالمین والصلاة والصلاة والسلام على حسول الامین شہادت پیش کر کے جو ہمیں جینا سکھایا ہے شہادت پیش کر کے جو ہمیں جینا سکھایا ہے تمہاری داستانیں تو ہمیں یک جا بنایا ہے لہو سے دی بھی جو تم نے شجاعت کا جلایا ہے ہم اس کے نور سے دہشت کی ظلمت کو مٹائیں گے مٹانے آخری حد تک ہم اس دشمن کو جائیں گے موزد اصحابن اکرام اور میرے حضرت عزیز دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صدر علی وقع تصویر کے دو نکتے ہیں ایک شر اور ایک خیر ایک حق اور ایک باطل ایک تاریخ اور ایک روشن ایک صحیح اور ایک غلط ناؤمیدی اور مایوسی کا لبادہ اوڑے ہوئے اگر معاشرتی نقائص پر نظر دوڑائی جائے تو انسانی فکر تاریخ پہلو کی جانب گامزن ہو جاتی ہے لیکن ہم میں سے کچھ تو اسے غلامی تصور کرتے ہیں حالانکہ آزادی کی کسی بھی ڈیفینیشن کو پیمانہ تصور کر لیا جائے تو کسی بھی اسلوب کسی بھی ذابطے یا کسی بھی اصول کی تحت ہمیں غلام کو نہیں ہے توڑا فالاشیاؤ بھی ازداد یہاں کے مطابق چیزیں اپنی زد کے مطابق پہچانی جاتی ہیں آزادی جیسی عظیم نعمت کی قدر جاننے کے لیے ہمیں غلامی کی تاریخ دلدت سے واقع ہونا ضروری ہے لکتائے ہمیں غلام کہنے والے ہمارے مخالفین اس بارت کو بھلا بیٹھے ہیں اس دور کو بھلا بیٹھے ہیں جب ہم پر ہم باقی غلام تھے جب ہم پر تاریخ کے درازے بند تھے جب ہم پر ملاصمت کے درازے بند تھے جب ہم پر کاروبارت کے درازے بند کر دیے گئے تھے جب ہم پر ہر طرح کی سفتیاں کی گئیں جب ماں کے گوش سے ان کے جگر گوشے اور بڑے والدین سے ان کے سہارے نوجوان سہارے تک چھن لیے گئے جب اسے وطن کے حصول کے لیے نوجوانوں نے کیٹوں کی جگہ اپنی ہٹ دیا گارے کی جگہ اپنا گوشت پانی کی جگہ اپنے فور کو پیش کر کے اس وطن کو آزاد کر دیا میرے مطالفین اس آزادی کو اس قربانیوں کو بھلا بیٹھے ہیں جنبی صدر آج ہم حالات کی سمینی کا رونا تو رو سکتے ہیں آج حکمرانوں کی نائلی کا تذکرہ تو کر سکتے ہیں آج وطن عزیز کے زوال کا تذکرہ تو کر سکتے ہیں حکمرانوں کی نائلی کے راگ تو بجا سکتے ہیں لیکن ہزارہ قربانیوں سے حاصل ہونے والی اس آزادی کو غلامی قرار دینا قائد اور اقبال کے خوابوں کی تذبید ہے قائد اور اقبال کی قربانیوں کی مزاق ہے آج جناب آزادی یا پھر غلامی کا تذکر فکر و سوچ سے ہوتا ہے یا پھر غلامی اور آزادی کا تذکر ایک آدمی کی سوچ سے ہوتا ہے ایک ظالم اور جابر حکمران کا تشدد قروج پر ہو پھر بھی احد احد کی صدایں بلند ہو رہی ہو اگر نیزوں پر لکی گردنے بھی گمہ حق بلند کر رہی ہو سوری پر چپتا ہوا نوجوان بھی خدا کی وحدانیت کا پرچار کر رہا ہو تو اسے ہم غلامی نہیں کر سکتے یہی تو آزادی ہے اب اگر آزادی کے اسی اسلوب اسی نظریہ اسی اصول کے تحت میں اپنی قوم کی طرف نظر دوڑاتا ہوں تو میرا سر فقر سے اونچا ہو جاتا ہے کیونکہ میری ذہن میں میری فکر کے سوچ کے خیالوں میری سوچوں میں میری خیالوں میں میری ذہن کے کھڑکیوں میں ہزارہ مصارے گردش کرنے لگتی ہیں مجھے قوم کے اس بیٹے کا کردار یاد آتا ہے جو اگر کے کے دو بند میں اگر کی صعوبتیں تو برداشت کرتا ہے جو تشدد کو برداشت کرتا ہے لیکن پھر بھی اس کی زبان سے پاکستان زندہ بات کا نعرہ یہ ثابت کرتا ہے کہ ہم آزاد ہیں کہ میرا جسم تو اگر کے شکنجوں میں ہے میرے ہاتھوں میں تو ہتکنیاں ہیں لیکن میری سوچ ہمی آزاد ہے جنب صدق میری سوچ ہمی آزاد ہے جہاں پر وطن عزیز کے سوال کا تذکرہ کیا جاتا ہے جہاں پر میرے بھائی ہماروں کی نائلی کے تذکرے کرتے ہیں وہاں مجھے مدینہ دل علو علم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قول یاد آتا ہے کہ آمالکو امالکو تمہارے آمال ہی تمہارے حکمران ہیں یعنی غلطی ہماری ہے صدی اللہ علیہ وقت کار آج یہ بھلا بیٹے ہیں ہم عربیرونی ہیں ہم ابن فلدون طبری ہیں ہم ابن الحجم ہم عربیرونی اس دوسری ہیں ہم شاعری میں شیعازی ہیں ہم نغوہ غری میں فردوسی ہیں ہم خیان ہیں مشاپل کے ہم علمی کی مسلمی ہیں ہم سوز بنے تو گلل شاہ ہم ساز بنے تو وارش ہم عقل بنے تو شارتیب ہم رکس بنے ہم بسٹ بنے سچل سرہست بنے جب جنگ ہی تو دورا دریافتان بنے جب امن ہوا تو اکبر کے نوٹن بنے جنب اس طرح ہم آزاد ہیں پاؤ زخمی صحیح دگ مگاتے چلو پاؤ زخمی صحیح دگ مگاتے چلو راہ کے سنگواہن کے تکراہ سے اپنی زنجیر کو جگ مگاتے چلو کتنے ہی کوہ طاقت سر پر بادن بھی یہیں تحیہ کیے بارش زہر کا ایک نئے کہر کا میرے دیدہ وروں میرے دانش پروں اپنی تحریر سے اپنی تقدیر کو نقش کرتے چلو کھاملو یہ اصائے قلم ایک ترون تو کیا لاکھ بھی ہو دو بھی جائیں گے دو بھی جائیں گے